اسلام علیکم ویورس میں ویلکم کرتا ہوں آپ سب لوگوں کا نیوز وائے کی چینل میں آج ہم اس ویڈیو میں ایک اہم انسیڈنٹ کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ یہ ہر روز کا قصہ ہے کشمیر میں ہی نہیں بلکی پوری ورلڈ میں یہ قصہ عام ہے جہاں پہ بھی آپ لوگ کسی ایکسیڈنٹ کو دیکھو گے کسی بندے کو مرتا ہوا دیکھو گے ہماری ایک بھری عادت بن گئی ہے کہ ہم وہاں پہ فون نکال کر اس کی ویڈیو کی بنانے کو لگتی ہے اس سے بہتر یہ ہوتا کہ اگر ہم ان کی حلب کرتے اس کی حلب کرتے اس کو وہاں سے اٹھاتے واسپٹل پہنچاتے تو وہ بہت اچھی بات ہو جاتی تو وہ پوسٹ ایک وائرل ہویا ہے جو کہ جے کے پولیس نے وائرل کیا ہے اس میں سے وہ بول رہے ہیں کہ ہمیں حلب چاہیے آپ لوگوں کی ان بندوں کو ایڈنٹیفی کرنے میں پہلے میں آپ کو بول دو کہ بندوں کی گلتی کیا ہے انہوں نے ایک بزرگ آدمی کو ٹکر ماری ہے اور اس کو پھر گلتیاں انسان سے ہوتی ہے میں جہاں میں مانتا ہوں کہ گلتی ہر ایک انسان سے ہوتی ہے لیکن سب سے بڑی بات ہو جی ہے گلتی کو ماننا اور اس کی لئے کھڑا ہونا تو میں آپ کو بول دو کہ یہ بندوں نے اس کو ٹکر ماری ہے اور پھر وہاں سے باغ گیا ہے اس کو وہاں پہنچتا ہوا چھوڑا گیا ہے تو پلیس نے اس لئے اس پوسٹ کو ویرل کیا ہے کہ آپ لوگ اس کو ایڈنٹیفیک کرو ان بندوں کو کیا ہے جو اس اسپیکٹ لے اس میں بتا جا رہا ہے کہ شاید یہ ہی ہے تو انہوں نے یہ پوسٹ ویرل کیا ہے آپ لوگ بھی اس پوسٹ کو دیکھو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان کو جانتے ہو تو نیجہ دیئے ہوگی ہے وہ ان نمبروں پہ کول کرو اور وہ بولو کہ ان کو جانتے ہیں تو آپ سب لوگ سے ریکویسٹ ہوں کہ گلتی ہر ایک انسان سے ہوتی ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ خدا نہ کریں خدا نہ کریں ان سے گلتی ہوگی تو وہاں پہ پھر روک جا اس کو اٹھاؤ اور اس کو ہسپٹل شپٹ کرو کیونکہ وہیں انسانیت ہے اور ہم لوگوں میں اپنا نام کی انسانیت رہ گئی ہے وہاں پہ ہمیں ایسے کسی دیکھن کو ملتے ہیں وہاں پہ ہم اپنا فون نکال کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں پہ سوشل میڈیا پہ کچھ ان اسٹاگرام فالوور اس کے لئے یا کچھ اس بک کے کچھ لائک اس کے لئے اس بندے کو وہیں پہ تڑکتا ہوا چھوڑ دیتے ہیں سو آئی ہوپ کہ آج سے آپ لوگ اس گلتے سے باز آ جاؤں گے اور ہاں چنل پہ نئے اور چنل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے بھی ہمارے نیکس ٹوئیوڑے میں تب تک لئے اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی اپنے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ